سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پینیڈول نائٹ ٹیبلیٹ کے بارے میں پینیڈول جس میں ایکٹیو انگریڈینٹ پیراسیٹامول ہوتا ہے اور یہ پیراسیٹامول کی میڈیسن ہماری قومی دوائی ہے جو کہ ہر گھر میں پائی جاتی ہے جو کہ نزلہ زکام بخار یا جسم میں درد ہو تو فوراً استعمال کر لی جاتی ہے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے کیونکہ یہ سب سے زیادہ سیف میڈیسن مانی جاتی ہے اب جن افراد میں بخار کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی فلو کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی تو پھر ان افراد کو پینیڈول کے ساتھ ساتھ انٹی الرجک میڈیسن بھی لینی پڑتی تھی تاکہ اس نزلہ زکام سے جان چھوٹے اور پھر بخار کی صورت میں دو دو میڈیسن کا استعمال کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا تو کمپنی نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور برینڈ انٹروڈیوز کروایا جو کہ پینیڈول نائٹ کے نام سے اس کو انٹروڈیوز کروایا پینیڈول نائٹ میں ایکٹیو انگریڈین پیراسیٹامول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایڈیشنل انگریڈین ڈائفن ہائیڈرامین ایڈ کر دیا گیا ڈائفن ہائیڈرامین ایک انٹی ہسٹامین انٹی الرجک ڈرگ ہے اور یہ مائلڈ سیڈیٹیب بھی ہے یعنی کہ یہ ہلکا پھلکا گنودگی اور سکون دیتی ہے نین دلاتی ہے اگر ہم بات کریں پینیڈول نائٹ کی انڈکیشنز اس کے استعمال کے بارے میں کہ اس کا استعمال کن کنڈیشنز میں کیا جاتا ہے تو پینیڈول نائٹ کا استعمال جیسا کہ ہیڈیک یعنی کہ سر کے درد کی شکایت کی صورت میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہیڈیک سر کا درد جو ہے وہ سٹریس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ کسی بھی چیز پر فوکس کرنے سے سر میں درد رہنے کی شکایت ہوتی ہے اور کچھ افراد میں سخت گرمی کے موسم میں یا سخت سردی کے موسم میں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پینیڈول نائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مگرین میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جن افراد میں آدھے سر کا درد ہوتا ہے آدھے سر میں درد رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے اور سٹریس ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور نیند نہ آنے کی صورت میں جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی پینیڈول نائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایزے مائلڈ سیڈیٹیو بھی کام کرتی ہے پینیڈول نائٹ کے استعمال کرنے سے پیشنٹ کو فورا نیند آنا شروع ہو جاتی ہے گنودگی ہوتی ہے اور پیشنٹ کمفرٹیول فیل کرتا ہے اس کے علاوہ جو افراد دن بھر کام کرتے ہیں ان افراد میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر کسی فرد کو اچانک سے ہیوی کام کرنا پڑ جائے اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو اس صورت میں جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور جسم درد کرنے لگتا ہے تو اس کنڈیشن میں پھر پینیڈول نائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ پینیڈول نائٹ مسل پین کے لیے یعنی کہ اگر جوڑوں میں درد ہو پٹھوں میں درد ہو یا کمر میں درد ہو تو اس کنڈیشن میں پھر پینیڈول نائٹ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کے علاوہ پینیڈول نائٹ کا استعمال ٹوٹھک کی کنڈیشن میں یعنی کہ اگر اچانک سے دانت میں درد شروع ہو جائے تو یہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے تو اس دانت کی تکلیف کو کنٹرول کرنے کے لیے دانت کو درد کو ختم کرنے کے لیے پھر پینیڈول نائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پینیڈول نائٹ کا استعمال پیریٹ سپین میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کچھ فیمیلز میں مہواری کے دوران بہت زیادہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے ابڈامنل کریمز پڑتے ہیں مروڑ پڑتے ہیں اور ان ابڈامنل کریمز کی وجہ سے سارے جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے جسم برے طریقے سے درد کرنے لگتا ہے اور کچھ فیمیلز میں تو پھر بخار بھی نکل آتا ہے تو اس کنڈیشنز میں بھی ابڈامنل کریمز کو رکنے کے لیے جسم میں تھکاوٹ درد کو رکنے کے لیے اور بارڈی میں جو بہت زیادہ فٹیگ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں پھر پیناڈول نائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور لاسٹ میں پیناڈول نائٹ جو کہ فیور کو ریڈیوز کرتی ہے یعنی کہ جب بخار کی شدت زیادہ ہو بخار بارڈی میں زیادہ ہو رہا ہو اس بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے پیناڈول نائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے باڈی اک پین ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے فلو ہوتا ہے یعنی کچھ افراد میں نزلہ زکام کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ افراد رات کو پھر سو نہیں سکتے اور وہ بہت زیادہ بیچینی ہوتی ہے ٹانگوں میں سپیشلی زیادہ بیچینی ہوتی ہے اور پلسنس ہونے کی وجہ سے جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں پھر پیناڈول نائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ پیناڈول نائٹ کا ڈوز کیا ہوگا اور اس کو کتنے عرصے تک زیادہ سے زیادہ ہم استعمال کر سکتے ہیں پیناڈول نائٹ کا جو ڈوز ہے وہ دو ٹیبلیٹس کا ہے رات کو دو ٹیبلیٹس ہونے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں اس کو تین سے چار دن یا پانچ دن یا سات دن تک مسلسل استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا مسلسل استعمال لمبے عرصے تک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر لیور پہ اثر کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کا لمبے عرصے تک استعمال کریں تو پھر یہ سیڈیشن بھی کر سکتی ہے یعنی کچھ افراد میں یہ عادی بنا سکتی ہے ان افراد کو اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیناڈول نائٹ کا استعمال دس دن سے زیادہ مسلسل استعمال نہیں کرنی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیناڈول نائٹ کا استعمال پرگننسی یعنی حمل کے دوران اس میڈیشن کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو پیناڈول نائٹ جو ہے وہ سیف ہے اور یہ پرگننسی میں استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ اس ڈرگ کی کٹیگری بی ہے اور کٹیگری بی میں جتنی بھی ڈرگز آتی ہیں وہ سیف ہوتی ہیں لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کبھی بھی پیناڈول نائٹ کا استعمال پرگننسی میں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بلکل بھی استعمال نہ کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ پرگننسی کے جو پہلے تین مہینے ہوتے ہیں جو فرس ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس میں ہر طرح کی میڈیسن کو آوائیڈ کیا جائے اور اگر کسی میڈیسن کی ضرورت پڑتی بھی ہے جس طرح کے پیراسیٹمول کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر سمپل آپ پیناڈول لے سکتے ہیں اس میں جو کومبینیشن میں میڈیسنز آتی ہیں یا دو دو انگریڈینٹس یا تین تین انگریڈینٹس میں آتی ہیں میڈیسن ان سے آوائیڈ کیا جائے حالانکہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ پرگننسی میں سیف ہے لیکن پھر بھی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ان میڈیسنز کو آوائیڈ کیا جائے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجے گا اور اگر آپ مزید ایسی ہیلس سے ریلیٹیڈ میڈیکل انفارمیشن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل میڈی ایلتھ انٹرپائزز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ